السلام علیکم جناب امیر ملک امان آپ سے مقاتب ہے جناب ایک بڑی زبردست سٹوری میرے ذہن میں تھی جو میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا بڑی محنت کرتا تھا دن بھر اور روزی کماتا تھا تو ایک دن جو ہے نا وہ پارک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ایک چیل آتی ہے اور ایک چوزے کا شکار کرتی ہے اور آدھا چوزہ کھا کے بکیہ آدھا چوزہ جو ہے نا پنجوں میں دبا کے وہ اڑ کے چلی جاتی ہے اب یہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جا کہاں رہی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک سامپ ایک درخت پر جاتی ہے جہاں پر ایک جو ہے نا وہ سامپ لپتا وہ ہوتا ہے اس درخت سے بھوڑا اور وہ اپنی چونس سے گوشت توڑ توڑ کے اس سامپ کے موں میں ڈاگتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے رضاق ہیں کہ وہ ایک موزی جانور سامپ کو بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے روزی پہنچا رہے ہیں تو میں کیوں اتنی محنت کروں اور یہ کیا کرتا ہے کہ سب کام دھندے چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اب تھوڑے عرصے میں مشکلات آتی ہیں اور جب مشکلات ہت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ کسی مفتریز آپ کے پاس جاتا ہے ان سے مشورہ کرنے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو سٹوری تو بڑی دبدستی جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا لیکن تم نے اس میں کیا بننا پسند کیا تمہارے پاس اس میں دو چیزیں دو چوائسز تھی نا بننے کیلئے یا تو تم سامپ بنتے یا تم وہ چیل کی طرح بنتے جس نے محنت کی اور روزی تلاش کی اور اسے پھر دوسروں میں بانٹا تو ذرا سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور اگر اس قسم کی مزید اور ویڈیوز دیکھنا چاہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا پیچ کو بھی لائک کیجئے گا اور ہمارے آن لائن کورسز کا بھی سبب جئے گا تھینکس سبب